اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہسٹری اور دیویلپمنٹ آف دا سیول آس سسٹم کے سیریز میں آج تیسرا سیشن ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ دیویلپمنٹ آف دا سیول آس سسٹم میں کینن لہ اور دا لہ مرچنٹ اس کا کیا رول تھا اور کس دور میں نے ادا کیا تو بیٹا پریویسلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو اٹالین لہ تھا اس کے دو سورسز تھے دو ذرائع سے وہ حاصل کیا گیا تھا ایک تو جسٹینینز کارپس جوریس سیولیس جو تھی اس میں رومالا انکارپریٹ ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل لہ تھا روایات کے سسٹم میں کسٹمری لہ جیسے کہتے ہیں رواج اور روایات ادھر سے وہ کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اٹلی کس کرونے وستہ کے اٹلی کے دور میں دو اور ڈیویلپمنٹ ہوئی جنہوں نے سیول آر سسٹم کو یہ شیپ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا کیونکہ رومان کیتھولک چرچ کے زیرے ساہے ہی رومان ایمپائر کام کر رہی تھی تو اس کو کافی زیادہ فروغ حاصل ہوا تو اسی دور میں ایک کمپریہنسیف چرچ یا مذہبی معاملات سے ریلیٹڈ قانون سازی ہوئی یا بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یورپ میں اس دنوں میں تجارت پر کافی زیادہ زور ہوا تو اٹالین سٹی سٹیٹس اور یورپین ادر سیول سٹیٹس ہے اربن سینٹر ان کے دنوں میں بہت زیادہ تجارت ہوتی تھی تو تجارت کے ریلیونٹ جو اصول تھے اس نے بھی یہ جو لیگل سسٹم میں کافی زیادہ رول پلے کیا تو پہلے کیننلا کے حوالے سے کیونکہ یورپ میں بارویں صدی سے لے کے سولویں صدی تک بہت زیادہ ایسی اکلیسٹیکل کوٹس یعنی کہ چرچ سے ریلیٹڈ کوٹس بنائی گئی رومن چرچ کے انفلنس کے انڈر ہی جس کے کچھ خصوصیات ان میں تھی تو پہلی تو یہ تھی کہ یکسہ دھانچہ تھا ان عدالتوں کا پھر ساتھ ساتھ ہی جو ان کی انتظامی امور چلائے جاتے تھے وہ ترتیبات چلائے جاتے تھے ججز جن کو پوائنٹ کیا گیا تھا ان میں وہ پڑھے لکھے تھے ان کو ٹریننگ تھی اور اتنی سکل حاصل تھی کینن لا کے اندر کہ انہیں کسی کی اور کی ایکسپرٹ اپیننگ کی ضرورت نہیں رہتی تھی اور یہ جو عدالتیں یا کینن لا تھا اس کی یہ خصوصیت تھی کہ مینلی یہ جو چرچ کے انتظامات تھے یا اس سے ریلیمنٹ جو قوانین یا صول زعبت سے انہی سے ہی ان کا تعلق رہتا تھا اب یہ جو کینن لا تھا اس کی ڈیویلیمنٹ گیارویں صدی اسوی میں شروع ہو گئی تھی سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بشپ آف وارمز جن کا تعلق جرمنی سے تھا تو انہوں نے جو بکھرے ہوئے ذابطے اور قوانین تھے چرچ سے ریلیٹڈ تو ایک بک کی سیریز تھی جسے کہا جاتا ہے ڈیکریٹم اس میں انہوں نے ان کو کمپائل کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اٹالین ہی ایک ایکلیسیسٹک جورس تھے گریشن جنہوں نے دوسرے جورس کے ساتھ مل کر گیارہ سو تیس سے لے کر گیارہ سو پچاس کے درمیان میں ایک مونیمنٹل یادگاری کام کیا جو کہ بیسس بنا آگے تمام آنے والے کینن لاکہ جس کو کہا گیا کانکورڈیا ڈسکوڈینشیم کیننم بیٹا یہ جو بہت ہی اعلیٰ کام تھا محیط پھیلا ہوا تھا تو اس کے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور یہی جو تھا کانکورڈیا ڈسکوڈینشیم کیننم آگے جا کے کرون وستہ کے بعد کے دور میں جو پھر اعلی یورپین سٹیٹس نے اپنے کانون بنائے جنہیں کورڈز کہا جاتا ہے ان کی بنیاد بھی بنیں تو تین طرح کی اس میں چیزیں تھی نمبر ایک کہ کیا فطرت ہے اور کیا ذرائع ہیں کانون کے اور جتنے بھی چرچ سے ریلیٹڈ عوضے ہیں ان کے اور ان کو کس طرح سے ان عوضوں کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں عمل کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر جتنے بھی پادری تھے ان کا رویہ کنڈکٹ کیسے ہونا چاہیے تاظیری قوانین اور اس کا ذابطہ کیا ہونا چاہیے چرچ کی پراپٹی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ان کا انتظام انسلام قصہ سے کرنا چاہیے مذہبی جتنے بھی احکامات ہیں شادی سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں اور پینانس کہتے ہیں بیٹا جب بھی کوئی بندہ پشیمان ہو جائے تو اپنی پشیمانی کے لیے اوویسلی جو ریلیجیس میٹر ہے تو اس میں گناہ ہے کوئی گناہ کے پر پشیمانی ہوئی تو اس کا مداوہ کیا ہے تاکہ دنیا میں ہی اس کی سزا حاصل کر لی جائے تیسرے نمبر پر بیٹا جو مذہبی رسوم یا عبادت تھیں اس سے ریلیٹڈ اصول تھے اور چرچ کے جو نظریات تھے وہ بھی ادھر ہی بیان کیے جاتے تھے پیوٹا جس طرح سے رومن ایمپائر کا انفلونس پھیلا اور رومن چرچ ایمپائر سے اسوسیٹڈ تھا تو زندگی کی تمام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کا بہت ہی زیادہ اثر ہو گیا سرائیت کرنے والا اثر ہو گیا ان کا تو اسی لیے پھر جو کیننلا تھا اس کا بھی اثر ہمیں دنگوں کی ذنیوں میں بہت زیادہ ملتا ہے اب کیننلا کی خصوصیات کیا تھی کیننلا میں ترتیب وار جو قانون کی لکھائیں لکھائیں تھی جن کو سکولرز یا محقق لوگ لکھتے تھے ان کی توضیح اس طرح سے بیان کی جاتی تھی تو اس کے اوپر کیننلا بیس کرتا تھا یعنی کہ ترتیب وار اور ریشنل کے مطابق ہی کیننلا کی فارمولیشن ہو رہی تھی اور پھر اسی اصول کو یا ادنی قوانین کے اوپر ہی جتنے بھی یہ مذہبی عدالتیں تھیں ان کے فیصلے ان کی بنیاد پر ہوتے تھے اور چرچ آفیسل نے کس طرح سے اپنے عزمداریوں کو ادا کرنا ہے وہ انہی کی بنیاد پر ان سے دیکھا کرتے تھے پھر بیٹا یہ جو محققانہ کولیکشنز تھی ذابطوں کی اصولوں کی قانون کی تو اسی طرح سے کیونکہ یورپ میں بھی زیر اثر آ گیا اسی سسٹم کے طرح تمام یورپ میں پھر اس طرح کی جو محققانہ کولیکشنز ہی ان پہ کافی زیادہ ریلائنس کرنے لگ گئی دنیا پھر جو پروسیجر ذابطے کے قوانین ان مذہبی عدالتوں میں تھے ان کا انفلائنس ہمیں یورپ کی جو نون ریلیجیس عدالتیں یا سیکیولر عدالتیں تھی ان پر بھی نظر آیا جس طرح سے جاگیران جاگیرداروں کی جو عدالتیں تھی ان میں مومن فیصلہ کیا جاتا تھا کہ دو پارٹیوں کے دنوں جھگڑا ہو گیا تو جناب تم دونوں اپس میں ڈول کر لو بیٹل کر لو تو دو ڈول میں جو جیتے گا وہ سچا ہے کیونکہ اللہ کی یا خدا کی مدد اس کے ساتھ ہے اس لیے وہ جیت گیا یا وہ ہے کہ بندہ کڑی ازمائش سے گزرے جس طرح آپ ابھی بھی دیکھا ہوگا شاید آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ بندہ سچ بور ہے جھوڑ بور ہے تو جناب دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر سے اسے گزار دو اگر اس کے پاؤں پر زخم نہ آیا تو یہ سچا ہے اگر زخم آگیا تو یہ جھوٹا ہے تو اس طرح کے نظام ہوتا تھا لیکن ان چرچ کی جو عدالتیں تھیں انہوں نے کافی زیادہ ان پر زور ڈالا اور استدلال کی بنیاد کے اوپر پھر قانون شروع ہوا تو انہوں نے ایک ایسا استدلالی نظام دیا ان مذہبی عدالتوں نے جن کی یہ خصوصیات تھی نمبر ون پہلے طور پر کہ جو شہادت ہے ڈاکومنٹری نوعیت کی وہ اور جو لوگوں کی شہادت ہے گواہی ہے زبانی ان کو بھی عدالتوں نے پھر وصول کرنا شروع کر دیا اور ان پر غور کرتے تھے فیصلے کے سلسلے میں پھر جتنی بھی عدالتی جو کاروائیوں تھی تو اس کے لیے قابل نوٹریز ہائر کیے جاتے تھے جو وہ عدالتی کاروائیوں کو لکھا کرتے تھے ساتھ ساتھ پارٹیز یا ان کے وکلا کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ قوانین کے معاملے کے اوپر جو دلائل ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کر سکیں اور فیصلے کا افتیار ججز کو ہی ہوتا تھا جو مذہبی ججز تھے تو اس طرح سے بیٹا یہ جو پروسیجرز جن کو اڈاپٹ کیا ان کینونکل کوٹس نے یا ایکلیسیسٹکل کوٹس نے تو اس سے ایک ترتیبار سسٹیمیٹک نظام ماردے وجود میں آیا جس کے تحت تنازیات کا حل کیا جاتا تھا یا عدالتی جو پروسیڈنگ تھی ان کو چلائے جاتا تھا تو میڈیول جو یورپ تھا اس میں اب دوسری جو امپورٹن ڈیویلیپنٹ بتائی گئی آپ کو کہ جو جزیرہ نمہ اٹلی تھی اٹلی تھا اور دوسرے یورپ کے جو علاقوں تھے ان میں بہت زیادہ تجارتی تلقات پیدا ہو گئے تو یہ جو تجارتی تلقات ایک تو اٹالین سٹی سٹیٹس ان کے آپس میں بھی تھے اور اٹالین سٹیٹس کے دوسرے جو سینٹر سے آؤٹسائیڈ اٹلی یورپ میں ان کے درمیان میں شروع ہوئے اور کافی زیادہ یہ تجارتی تلقات پھیل گئے اور دوسرے نمہ پر بیٹا کیونکہ اس دور میں جو جہاز رانی کے ذریعے سے تجارت تھی عام دورفت ہوتی تھی گوڈز کی وہ تو ایک عرصہ بھی ان میں تھوڑا لگتا تھا اور ان پر اخراجات بھی کام آتے تھے تو اسی لئے اس ایکٹیوٹیز میں جہاز رانی کے ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طرح کی تجارت کے لیے کوئی اصول اور ضوابط ہونے چاہیے ساتھ ہی ساتھ بیٹا زمین کے اوپر یا لینڈ کے اوپر میلے اور بزاروں کا لگنا یہ ایک نیا رجحان ڈویلپ ہو گیا پورے یورپ میں پھر اس طرح کی جو تجارتی سرگرمیاں تھی ان کو کس طرح سے چلایا جائے اس کے لئے بھی قانون اور ضوابط ہونے چاہیے اور الٹی میلی ہر جو تجارت یا ہر سنت و حرفر سے ریلیٹڈ معاملات پہ تو اس میں تاجروں نے ایک کٹھا ہوگے اسوسییشنز ادارے بنانے شروع کر دیئے جن کا مقصد کیا ہوتا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ دوران عام درفت جتنی بھی اشیہ ہیں سمان ہیں ان کی ترسیل کے دوران میں ان کی حفاظت ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر جب ان کو بیج کے اگر رقم کی شکل میں کوئی چیز لے کے جائے جا رہی ہے تو اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے اور تیسرا یہ تھا کہ اگر تنازعات تجارت کے لحاظت سے ڈیویلپ ہو جائے تو فوری طور ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ شاید آگے بھی آپ سے بات ہوئی ہے کہ بزنس میں تو کہا جاتا ہے time is money کیونکہ ایک ہر سیزن وائز ہی commodities ہوتی ہیں تو اس commodity کو بیچا cash کی صورت میں اور next commodity خرید کے آگے معاملہ ہے تو پیسہ جتنا circulation میں رہے گا اتنا ہی وہ منافع دے گا تو اسی لیے commercial dispute کا جلدی حل چاہتے تھے یہ لوگ تو اسی والے سے پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی بیوپاری تھے جہازوں کے اوپر یا سمندروں کے اوپر سفر کرنے والے تھے جتنے بھی آپ کے تاجر تھے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں پر craftsmen تھے کاریگر حضرات تھے انہوں نے مل کر تنظیمیں یا guilds بنانی شروع کر دی انجمنیں تنظیمیں اب وہ کیا کرتے تھے تو قانون کے طور پر وہ جو local رواج یا local practices تھے ان کو follow کرتے تھے اور ultimately یہی local custom یا practice follow ہو کر کوئی بھی معاملہ آتا تھا تو وہی دیکھتے تھے کہ وہاں بھی practice کیا چل رہی ہے تو وہی practice قانون کا درجہ حاصل کر لیا اور اس نے جتنے بھی rights اور duties کے مطلق معاملات ہے کمرسل اللہ کے اس نے provide کیے اور ساتھ ہی ساتھ ہی جو roman law obviously بیٹا آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کا influence ہو رہا تو law merchant پہ بھی اس پہ influence رہا کیونکہ roman law کے دوران میں ہی ہمیں ایسے قانونی documents ملتے ہیں جس طرح contracts every agreement which is enforceable is called a contract کہ لکھ پڑ کے چیزوں کا تیانہ چاہیے ہر چیز term and condition کہ یہ میں تم مجھے اتنے یہ commodity دو گے اس کی اتنی قیمت ہے تو کس جس طرح تم دو گے اس طرح میں پیسے دوں گا اور ان میں سارے اصول و قوانین تیہ کر دی جاتے ہیں negotiable instrument سے بیتا یہ مراد ہے ویسے آج کل کے دور میں اس سے مراد تین چیزیں لی جاتی ہیں چیک ہے promisery note ہے and bill of exchange ہے یعنی کسی بھی کوئی کسی کو ایسا document دے دینا جس کی بنیاد کے پر وہ آگے جا کے مندے سے پیسہ وصول کر سکے یا فردر وہ کسی اور مندے کو transfer کر سکے ایسا document جس کے ذریعے سے کوئی اور party کسی اور party سے جا کر رقم وصول کر سکے بہرحال coming back to the جو تجارت سی کے ذریعے ہو رہی تھی تو اس دوران میں اب shipping rules جب develop word ہوئے تو اس کی ضرورت کیوں محصول ہوئی اب italian city state سے یا دوسرے urban European center سے ہر جگہ کے قوانین مخلیف تھے commercial last class سے کیونکہ ان کی practices different تھیں تو customs different تھے تو بار بار پھر جو پورے یورپ میں دوران میں ایک یکسہ جو قوانین تھے ان کا فقدان تھا وہ ہمیں نظر نہیں آتے شروع میں لام مرسنڈ کے والے سے لیکن ساسا جسا آپ کو بتایا ہے کہ inexpensive nature تھی transport by sea کے تو پھر italian penizzola پر گیارویں اور بارویں صدی میں کافی زیادہ تو already دیکھ رہے تھے ہم کے ہو رہی ہیں تو اسی دوران میں گیارویں اور بارویں صدی میں ایک practice development ہو گئی کہ جتنے ذوابت ہیں قوانین ہیں یا ان کے رواج ہیں یا practices ہیں ان کو لکھا جائے تاکہ جسا ہم کہتے نہیں انتظار سندد رہے ہیں وہ وقت ضرورت کام ہے تو codify کرنے کا ترتیب کے ساتھ ان کو لکھنے کا ایک رواج کہلیں practice کہلیں وہاں پر development ہوا تو سب سے پہلے جو یورپ میں ہمیں shipping rules ملتے ہیں کرون وستہ کے دور میں تو بارہ سو پانچ میں وینس اٹلی کا ہی شہر ہے to capitular navium یعنی کہ انگلیش میں جس کا ترجمہ ہے shipping rules وہ سب سے پہلے آئے اور یہی shipping rules کو دوبارہ سے republish کیا گیا statuta at ordinamenta super navibus statutes and regulations on shipping 1255 میں تو بیٹا یہ جو ایک گروپ تھا قوانین کا اصولوں کا ضابطوں کا یہ maritime code کے نام سے مشہور ہوا جو کہ ایڈرٹک سی میں جتنی بھی بندر گائیں تھی اس پہ یہ قابل عمل ہوتا تھا پھر kingdom of neples میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہویں صدی میں 66 چپٹر میں مشتمل ایک ultimate maritime code بنانے کی تیاری شروعی جسے بنائے گیا جو کہ لاتینی زبان میں اور اٹالین دونوں زبانوں میں موجود تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی اٹالین سٹیز تھے جنوہ اور پیسا کے جو کہ اس دور کے بہت بڑے تجارتی مرکز تھے رونبستہ کی دنیا کے تو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ transit transport کے والے سے جو قوانین تھے ان کے بہت زیادہ customs کو اکٹھا کیا گیا رواجوں کو اور ان customs نے پھر آگے جا کر جو ایک بہت بڑا monumental work ہے maritime code کے لحاظ سے جسے کونسولیٹا ڈیل مارئر کونسولیٹ آف ڈا سی کا نام دیا گیا جو کہ بارسلونا سپین میں اس سپین میں تھا ادھر اس کی ترتیب لگائی گئی اور جس کے تین سو تین آرٹیکل تھے اور جو جن maritime matters کو یہ cover کرتا تھا ان میں شامل تھے کہ ویسل کو بنانے کا طریقہ یعنی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے بقاعدہ طور پر اس کا structure بنتا تھا اور منظوری ہوتی تھی کہ یہ یہ چیزیں requirement ہونی چاہیے کسی بھی ویسل کو پاس ہونے کے لیے کہ وہ بزریا سی travel کر سکے پھر اگر دورانے transaction کوئی ویسل پریشانی یا تکلیف کی حالت میں ہے تو کس طرح سے اس کی مدد کی جانی چاہیے پھر بیٹا damages یا compensation کو کس طرح سے collect کرنا ہے میری ٹائم میں کیوں میری ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ طفان آگیا تو اگر چیزیں ضائع ہو گئی تو ایک تو دیکھنا ہے کہ ownership کب پاس ہوئی اور اسی کے لئے آسے damages compensation کا طریقہ کا طے کیا جاتا تھا پھر وہ جہاز رانی جو captain یا pilot ہوتے تھے ان کے لئے کیا خصوصی شرائط ہی رہے کس طرح سے ان کو employment دینا تھا پرائیوٹ ایرنگ کہتے ہیں بیٹا کہ یہ تو ہوتے تھے پرائیوٹ جہاز کراؤن کی ملکیت نہیں ہوتے تھے یا سوورن کے ملکیت نہیں ہوتے تھے لیکن کراؤن کی طرح سے انہیں لائسنس دیا جاتا تھا کہ یہ اپنی حفاظت کے لئے گولہ بارود اسلحہ رکھ سکتے ہیں تو پرائیوٹ ریڈنگ کے اصول بھی اس میں بیان کیا گئے تھے تو یہ کتنے ڈیٹیل قوانین تھے اس کی یہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرٹیکل میں یہ ایک قانونی ضرورت رکھ دی گئی تھی کہ کوئی بھی شپ ہے اس کے لئے ایک بلی کو لے کے جانا ضروری ہے تاکہ اگر چوہے ہوں شپ کے اوپر تو وہ ان کو ٹیکل کر سکے یہ جو انفلینشل کوڈ تھا پھیلا دیا گیا تھا اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو تجارت تھی وہ لینڈ کے ذریعے بھی ہو رہی تھی تو انٹر سٹی کومرس اور ٹریڈ تو آرڈی کافی زیادہ ہو رہی تھی تو یہاں پہ بھی ضرورت محسوس کی رولز ایسے بنائے جائے لیکن تاکہ ٹریڈ پریکٹس اور جو تنازیت ہیں ان کو حل کے لیے کیا جائے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بے شک جو لینڈ ورجن تھا وہ زیادہ تر بیس تھا کمرشل پریکٹس کسٹمری پریکٹس آف در ٹریڈرز پر ٹھیک ہے کیونکہ اس دور میں پہلے دیکھ ہوتی تھی تو بیٹا یہ لوکل لیول پہ ہوتی تھی تو یہ ہفتہ وار یا مہانہ ہوتی تھی سال میں لیکن جو میلے ہوتے تھے وہ ریجنل نیچر کے ہوتے تھے زیادہ علاقے پر مہید ہوتے تھے اور سال میں تقریباً ایک دفعہ ہی یہ ہوتے تھے تو اس دور کہ یہاں پر امن امان کو قائم رکھ کے لیے اور اگر تنازت ہوگئے تو ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی لیگل میکنیزم یہاں پر ہونا چاہیے تو اسی دور میں پھر سب سے پہلے کچھ تاج انہوں نے مل کے بنانی شروع کر دی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیکن انگلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایسی کوٹس بنائی گئی جن کا پائی پاؤڈر کوٹس کا نام دیا گیا تو نام ان کے لئے اس لئے یہ تھے جو ٹریڈرز تھے وہ بہت زیادہ ٹریبل کر کے آتے تھے تو ان کے جوتوں میں بہت زیادہ اس کے اجازت سے ہوتا تھا تو پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی جو کوٹس تھی تو آفیشل کمرشل کوٹس کے نام پر آنی شروع ہوگی اور جس کے لیے مونارک دا اس علاقے کا وہ ان کو اجازت دیتا تھا اور اس کینڈر وہ چلتی تھی ساتھ ہر سٹی یا ریجن کے لحاظ دیکھتے ہیں کہ ہر پیشے کی جو گلڈز ہیں انجمن یا تنظیم میں وہ موارز وجود میں آنا شروع کر دی اور اپنی جو مطلقہ ٹریڈ تھی اس کو وہ ڈیل کرتے تھے ساتھ ساتھ لوکل لیول پر پھر کمرشل کوٹس ڈیویلپنٹ ہو گئی جو کہ جتنے بھی تجارت کی تنازات کے کیسے ان کو ڈیل کرتا تھا تو اس لیول پر سب سے اچھی یہاں پر ایک ڈیویلپنٹ ہوئی کہ مونسپل سٹیچیوٹ آنے شروع ہو گئے مونسپل لوکل لیول کے جن سٹیچیوٹ کہتے ہیں جتنے بھی ہر کرافٹ ہے ہر تنظیم نے اپنے اصول بنانے شروع کر دیئے کہ اس تنظیم کی ارگنیزیشن کیسی ہوگی ان کی پالیسیز کیسی ہیں اور ہر جو پیشہ ہے یا تجارت ہے اس کی پرٹیکلر جو کمرشل پریکٹس ہیں ان کو رکارڈ کرنا شروع کر دیا تو یہ جو منسپل قوانین تھے یہ بیس تو کرتے تھے اسی ہر پیشے کی جو رواج تھے جن کو رکارڈ کیا جادا اور اس لحاظ سے وہی پھر ایک لوکل کمرشل کا ذریعہ یا سورس بنے تو بات جب کٹھے کرتے رہے تو کافی زیادہ ایکسٹینشن کٹھی ہوگئی تو پھر ان کی بہت زیادہ پالے سے جو تھا وہ ہمیں اس لیول کی ہمیں نظر نہیں آتی کیوں کیوں کیا گیا گیا یہاں پر موسیپل سٹیچوٹس کے پر ریلائے کیا گیا ایکسٹینسیو کوڈیفیکیشن پر ریلائے نہیں کیا گیا لیکن رائیٹر کے وقال شاید یہاں پر جو نظیر کا استعمال جیسے ہم یوز پریسیڈنٹ کا استعمال نظر آنا شروع ہو گیا بیس کرتے ہیں رائیٹر اس بات پہ جرمنی یعنی جنوی شہر فرانکورٹ میں ایک بک کو پریسیڈنٹ مینٹین کی گئی تھی ان کمرشل ڈسپیوٹس کو حل کے لیے یا سالسی کے ذریعے حل کرنے کے لیے تو اس دور یہ سپیشل خصوصیت ہو گئی کہ جو عام عدالتی نظام اس سے ہٹ کے کمرشل کوٹس جو سپیشل نیچر کی تھی وہ مارز وجود میں آنی شروع ہو گئی سٹیز کے بہن میں فائدہ تھا اور جو مارکٹس یا فیر سے وہ بھی اس لیے آس اب جو ہم یورپین پریکٹس دیکھ پھر بیٹا یہ جو کمرشل لہ یا پروسیجر تھا اس کو سپیشل کمرشل کوڈ سپیشل کورڈ منقض کیے گئے تاکہ کمرشل لہ کے حوالے سے تمام معاملات کو دیکھنا ہے تو اس طرح سے ڈیل کیا جا سکے تو اس ساری ڈسکیشن کو کلملیٹ کرتے ہوئے ہم آکے اگر ہم سمجھا جائیں کہ میڈیبل یورپ کا قانون تھا اس کو ایک دریاز سمجھیں تو اس کے چار ڈیفرن سٹریمز تھی یا ندییں تھی جو اس میں آکے گرتے تھی تو پہلی اور سب سے بڑی ندی تو کورپس جورس سیولیس روم اللہ تھا جو کورپس جورس مذہبی قانون تھا اور جو تاجروں کا قانون تھا یہ تینوں بھی ندییں جا کے اس میں گرتے تھی تو اس حوالے سے اس دور میں جو قانون تھا کرون بستہ یا آفٹر کرون بستہ کا جو اٹلی تھا اس کے دور میں تو اسے جس کمیون کوم اللہ کہا گیا لیکن اس کو کوم اللہ یا جس کمیون کہا گیا تو قوم یہ جو جس کمیون ہے فرانس اور ادر یورپین منارکیز کے اندر کیا گیا اور یا ان کی برکار تھی اور ایک جیسی قانون ہر جگہ پر آیا جاتا تھا جس کی خصوصیت کہا تھی کہ ایک ترتیب اور سسٹم کے تحت معاملات ہو اور قانون کو کوڈیفیکیشن کی شکل میں موجود ہونا چاہیے تو بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس سلسلے میں ہم اور دیکھیں گے ڈیویلپمنٹ نے اور کس چیز نے رول پلے کیا کوئی ازدر غلطی ہے کوئی آپ کا سوال ہے کوئی بھی آپ چیز این اگر انفرمیشن آپ شیئر کرنا چاہتے تو کانلی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے تھانک یو اللہ حافظ